نمسکار بیہار نکلانیج میں آپ کا سواگت ہے تربھنگا میں کون ہے جس نے آپ کو رولایا ہے پانچ سال کون ہے جس نے آپ کو اپنے خال پر چھوڑا برے وقت میں بھی آپ کا ساتھ نہیں دیا اکھار پھیکی ایسے پارسد اور میر کو مکرہ مسکار بیہار نکلانیج میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں منوز اور بتا دیں دربھنگا کا کیا ایم ٹینک یہاں سب سے پہلے اگر پڑی پڑی پرارم کی گئی تھی یہاں پوری سردہ کے ساتھ یہاں کیا گیا تھا اور یہاں جو پوجا ارچنا ہوتی ہے وہ دیکھ سکتے ہیں پرتبہ کا درشن پہلے کر لیجی اگر گھر میں ہے تو پرتبہ کا درشن کیجئے ایک طرف سے دیکھیں کتنا اوپر سے آکرسک ماں کا چہرہ ہے اور اگر ہم دیکھیں تو ساتھ میں سرسطی جیتا سب تاب سبھی بھگوان شنکر بھگوان یہاں جو برازمان ہیں اور پوری طرح بھٹی میں واترون میں یہاں پوجا آرچنا ہوتی رہی ہے پنڈی جی ایک چی یہاں کب سے پوجا ہو رہی ہے کب سے یہاں پوجا اچھتی ساتھ جی مجھے بابا مجھے بابا لہریہ سرائے کے کنہیا مجھے سروبر بابا دھرمیشور نوٹسی مندر پرانگر میں پولو پھر سے پسیم بہت پراشین سمیسے لگوان 1972 سے ہی بھگوان بھگوان درگا کا پوجا بہت ہی دھوم دھام سے ہوتا آرہا ہے اچھتی اس بار ماں کا کیا شروع ہے کیونکہ دو ورس تین ورس کرونا کے وجہ سے بھبو پوجا نہیں ہو پائی لوگ سردھالو نہیں ہو پائے تو کیا شروع ہے اس بار کیا لگ رہا ہے دیکھئے پورونا کے کارن پوڑا میں تو کمی نہیں آئی ہاں بھیر بھار میں جرور کمی آئی تھی لوگ سردھالو لوگ اپنا بچ کر کے کسی طرح اپنے آپ کو بچاتے ہوئے ماں کے دربار میں اپنی اپسٹی درد جرور کر آئے جہاں تک آگمن اور گمن کی بات ہے انی برسوں کی بھانتی اس بار بھی ہر بار سے ماں کے آگمن کا دین کے انسارین کا آگمن اور گمن ہوتا ہے پر دین ہر پوجا کا ہر دین کا آگمن گمن ہے نہیں نہیں کلس استھاپن جس روج ہوتا ہے اس روج جو دین پرتا ہے اسی کے انسار جیسے اس بار سومبار کو ہوا ربی بار اور سومبار سسی سورجے گزاروڑھا ارثات سسی من ہوا سومبار اور سورج من ہوا ربی بار تو یدی کلس استھاپن ربی بار کو ہو یا سومبار کو ہو تو بھگبتی کا آگمن ہاتھی پر ہوتا ہے گزاروڑھا گزے چو جل جادے بھی اس کا فل دکھایا گیا ہے کہ یدی بھگبتی کا آگمن ہاتھی پر ہو تو سو برسٹی ہوتی ہے پانی کی بہولتا ہوتی ہے اسی طرح سے بھگبتی کے گمن کا بھی وہی دین کے انصار ہی ہوتا ہے جیسے اس بار ماں کا آگمن یاترہ جو ہے وہاں بودھبار کو ہے تو بودھ سکر دینے یدی سا بجیہ گزبہہنگا سوہ برسٹی کرا یدی بھگبتی کا یدی بھگبتی کا آگمن یاترہ بودھبار یا سکر بار کو ہو تو پھر ہاتھی پر ہی ان کا آگمن ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ اس بار ایک دو پانڈیتوں نے کہا ہے میتھلاچ میں اور بنگالی میں ہاتھی پر آئی ہے نوکہ پر جا رہی ہے یہ کیا اس کا کٹ ہے نہیں ایسا نہیں ہے ستر جہاں پر بھی ہے دھرم ساست کے انصار بھگبتی کے آگمن اور گمن دین کے انصار ہی ہوتا ہے اسی لیے یدی سکر بار اور بودھبار جیسے بھگبتی کا گمن ہوگا یعنی جاترہ ہوگی تو مستطر روپ سے ایسا دھرم ساست میں بتایا گیا ہے بودھ سکر دینے جیسے بھگبتی کا گمن ہاتھی پر ہوتا ہے تو نشتر روپ سے بھگبتی کا گمن ہاتھی پر ہوتا ہے اس کا کیا معنی لگا سکر اس کا عرث یہ ہوا صوبہ برسٹ من صوبہ ہوگا برسٹری ہوگی تو تالاب سب مطلب یہ بھریں گے ندی نالہ بھریں گے ہماری ہاں خاص کر کے دربنگا سب میں تو اور اس کی یہ لاپرد ہے کیونکہ تھوڑا بھی برسا کم ہوتی ہے تھوڑی بھی تو جتنے بھی ہمارے پانی ٹنکی تیادی ہے سوڑ سکھ جاتے ہیں تو جدی برسا زیادہ ہوگی تو ہر جگہ پانی کی بہولتا ہوگی ہمارا بھارت کسی پردھان دیس ہے جدی برسا ہوگی تو کسی اچھا ہوں گے کسی اچھا ہوں گے دھان کی پسل اچھی ہوگی پرجہ میں خوشالی ہوگی ہر طرح سے دھن دھان سے پریپورڑ ہوں گے تو کولی میل آکڑ کے بھگوٹی کا آگمن اور گرمن برسا اور پانی سے ہی دھرا ہوا ہے اور سکتر دے اس بار کس طرح لوگوں کا جو ہو رہا ہے درشن ماں بھگوٹی کا درشن کس طرح ہے آپ کے نظر پہلے سے کیا ہم تو پرسی ایک سال ڈکتے ہیں دینا نو جن درشن کے لیے جنتا جنا گن برس ہی جاتے ہیں اور بہت بھابوک رہتے ہیں درشن کا پھل بہت لاب ہے درگا نام لینے سے ہی شریر کا آرث مانسی کیا جو پریشانیاں رہتے ہیں وہ کشپ سے نیبارن ہو جاتا ہے درگا سبت میں بہت مہت پہل درگا سبت کا آر پہل درگا کی کا پہل نام لینے سے درگا کرنے سے درشن تو بہت اچھے سو ہوتی ہے درشن کا پھل بہت منو کام نام سبت کرنے کے لئے ہی کہا جاتا ہے کھونچہ کب بھر چاہیے اس پر بہت 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 پر 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 بہت ہے تو بات ہو رہی ہے تو کمچہ بھرا جاتا ہے سبح کب ہوتا ہے کسی بھرا جاتا ہے نیام تا جو کلس اسٹھاپن کرتے ہیں وہ تو روز بھر سکتے ہیں نہیں تو کمچہ کا موٹی اسٹھان پر میں جہاں پر مندیر پرسما کی پرارم بھوتی ہے پوڑا ہوتی ہے وہاں پر سبتنی سے لے کر کے نومی پردن یہ تین روز کا عطیق پرکریہ ہے اس میں پہنس میں کھونچ بھرا جاتا ہے اس میں بھی لوگ اگر سبتنی اچھا ہے اس میں ہنی کا بھی کھونچ چوباتا ہے اس میں زیادہ ہو جاتے ہیں جیسا پوڑا ہو جاتا ہے لگ بھگ لگ بھگ تو سال ہی ایسا ہوتا ہے تو ٹھوٹ جاتا ہے لیکن ہو جاتا ہے تو اسٹھاپنی کا کھونچ اچھا سے بھرا جاتا ہے اچھا رہتا ہے اس سے اچھا نومی کا خوش رہتا ہے ہم آپ یہ نہیں کہو سکتے ہیں کہ کس دن کا خوشہ خراب ہوگا کس دن کا خوشہ اچھا ہوگا سب دن بھگوٹی کا دن جو ہے تو خوشہ بھرنے کا دن ہے بھرنے میں سب پرکار کے منوکامنا سیدھ ہوتی ہے جن دھوڑا تن پائیاں دہری پانی پائٹ جو خوشیے گا سو بھگوٹی دیتی ہیں تو ہم بتا جائیں یہاں برسوں سے یہ جو پنڈی جی ہیں جو لگاتار پوجاسنا کرتے ہیں ہجاروں لوگوں جو سرحالوں ہیں ان کے لیے بھگوٹی سے جو پورا پوجا ارچنا کرتے ہیں انتیم ایک سوال پنڈی جی ایک سوال ہم جانا چاہیں گے کہ آخر ماں بھگوٹی کی پوجا نو دن ہوتی ہے کہا جاتا ہے پورا کون سا ایسا دن ہے جس میں جیدہ لوگ کو کون سا ایسا سلوک ہے کون سا ایسا پاٹھ ہے جو جیدہ لابدائے ہو دیکھئے ویسے تو یہاں نو دن میں درگا سبسطی کا ہی پرچنن ہے ایسا ہے درگا سبسطی سبتانام ستانام سمہارہ جس میں سات سو اشلوکوں کا سموہ جو ہے اسی کو سبسطی کہا جاتا ہے تب بھگوٹی درگا کا سات سو اشلوک اس میں سباہیت ہے اس تک میں اس لئے اس کا نام پڑ گیا درگا سبسطی تو درگا سبسطی کا ایک ایک منتر جو ہے وہاں پھلدائی ہے کوئی کسی کو ہم کم نہیں کہہ سکتے ہیں جہاں تک بھگوٹی کے سوروپ نوٹھو سوروپ جو ہے ان کا پرسمنگ سہل پتریچا پہلا روز سہل پتری دیٹیم برمہ چارنی کٹیدی چودھا ہے چوچھا ہے چتھوٹا ہے چوچھماندی چٹھوٹا ہے پنچمانگ اسکند مات پاتھمارکوی کھسٹھن کاتی آئی نیچ چھتھا روک بھگوٹی کا ہوا سبت مانگ کالراتری تی کالراتری بھگوٹی کا ساتمارکوی مہا گونی تی چاست مم مہا گونی آٹھوان روپا اور نومنگ سدھی داتری چور بھگبتی کا نومنگ سوروپ جو ہے ان کو سدھی داتری کہا جاتا ہے انتیم سوروپ جو ان کا ہے سدھی داتری سب چرسی پھلگائی ہے ویسے نومنگ سے کوئی کم نہیں ہے سب برابڑے ہی ہیں لیکن پھل کے معاملہ میں سدھی دینے والی جو ہے ان کا نام ہی سدھی داتری ہے اس لئے سب سے اچھا ان کو مانا جائے گا سدھی داتری نومنگ سوروپ بھگبتی کا اور اس کا مطلب ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ کوئی مجھے قروب گرگا کم جو رہے ہیں اور جہاں تک اس لئے کی بات کہیں اس لئے بیت ہم آپ کو بتا ہی دیئے ویسے مکروب سے سرو مغل مغلی سویس آباد صاحب کے سرانی ترہمب کے گوڑی نارایی نمسلتے تو بتا دیں ورسوں سے یہاں پوجا ارچنا کرنے والے پندیزی کی لگاتار یہاں تمام سردھالوں کو ہم دکھا رہے ہیں کہ دیکھئے اس طرح پوجہ ارچنا اور سردھا کا سیلاب آخر دو تیر برسوں میں کرونا سنگرمن کی وجہ سے جہاں رکابہ تھا وہ یہاں ساپ دیکھنے کو مل رہا ہے اور یہی ایک سچا سردھا کا پاتر ہوتا ہے جب آپ ماں کے نوہ روپ کا درشن کرتے ہیں ماں کے نوہ روپ کا پوجہ ارچنا کرتے ہیں اور یہی سب سے زیادہ شدید داتری ہوتی ہے اگر آپ بھر بیٹھے ہیں تو بیہار میتلا نیوز کے چینل سے یوٹیوب اور ٹی وی چینل پر بھر بیٹھے ماتا کا درشن کریں اور جو پنڈی جی کا جو وانی ہے وہ دیکھیں کتنا مہتے پورن ہوگا جب آپ بھر میں پوجہ ارچنا کریں گے تو دیکھتے ہیں میتلا مجھلوز دنیواد